خواتین کا ایک بہت اہم رول کسی بھی معاشرے میں ہوتا ہے خاص کر پاکستان میں بھی اور ہم اس کو محسوس کرتے ہیں کہ اس رول کو جو صحیح معنوں میں اس کو ہم نے آگے اور مزید لانا ہے اور جو بھی اپریہنشنز ہیں جو بھی چیزوں میں ڈیفیشنسیز ہیں ویمن ریلیٹڈ ان کے رائٹس کے حوالے سے ہو ان کے ایکسس ٹو سروسز یا ایکسس ٹو اینی ٹنگ کرنٹ سیناریو میں ہو جو کہ ایک حقوق بنتے ہیں وہ ان سب کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے لجسلیشن کرنی چاہیے اس گورنمنٹ نے آلیڈی سٹارٹ کیا وہ ہے اور بلکہ مجھے آج بڑی خوشی سے اس دن کے حوالے سے میں آپ لوگ بھی بتاؤ کہ بلشتان میں پہلی خاتون کبھی بھی اگر سیکرٹری بنی ہے تو ابھی ہم نے ریسنٹلی انہیں ویمن ڈیولپمنٹ میں سیکرٹری لگایا ہے میڈم یہاں موجود ہیں تو یہ پریولیج بھی اسی حکومت کو جاتا ہے کہ خواتین کی حوالے سے آج سب سے پہلی سیکرٹری بلوچستان کی وہ بھی ایک اسی سوائل سے تعلق رکھتی ہیں تو آج کے دن کی حوالے سے ہمیں بہت ساری چیزوں کا تائعن بھی کرنا ہوگا بہت ساری چیزوں کے لیے کام بھی کرنا ہوگا صرف اگر ہم نے یہ فنکشنز کرنے ہیں اور یہ گورنمنٹ میں ہم نے تقاریر کرنی ہے اور آ کے پھر واپس چلے جانا ہے اور عملی طور پر اگر ہم کچھ نہ کریں تو کسی بھی گورنمنٹ کے حوالے سے پھر یہ ناکامی ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کیا جاتا ہے اور خاص کر ہمارے دینی حوالے سے بھی جن چیزوں کو پہلوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بہت اہم رول خواتین کا نظر آتا ہے خاص کر اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آغاز ہوا وہ ان کی ان کا رشتہ ان عالی شخصیت خاتون سے ہوا جو خود کاروبار کرتی تھی جن کا ایک بہت بڑا پیمانہ تھا کاروبار کا تو یہ شو کرتا ہے کہ خواتین کا رول معاشرے میں ہر لیاسے رہا ہے اور اس کے بعد بھی ہم نے دینی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ایسے آلہ مرتبہ خواتین کا ذکر بھی سنا ان کا کام بھی سنا ان کی کار کردگی بھی سنی ان کا جذبہ بھی دیکھا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے معاشرے میں خواتین کو انکاپریٹ ہر لیاسے کرنا ہے صرف محدود اس حوالے سے نہیں رکھنا کہ جو ہماری چوائسز میں ہوں جی تعلیمی امرجنسی بھی نافذ ہے تعلیمی اکاؤنٹابلیٹی بھی نافذ ہے اس کے ریزلٹس بھی بہت اچھے آ رہے ہیں سکولز ریوائی ہو رہے ہیں بچوں کی انرولمنٹ ان سکولز ٹیچرز کی وجہ سے بڑھا ہے الحمدللہ ہم نے اپنا پروسس آف تقریباً دس سے پندرہ ہزار ٹیچروں کا سٹارٹ کر دیا ہے انشاءاللہ جلد وہ آپ دیکھیں گے کہ اس پہ بھی سٹارٹ ہوگا اور ایک اور بڑی چیز ہے کہ ہم نے سی ایم بلوشتان عوامی جو انیشیٹیو لیا ہے ایڈوکیشن میں جس میں تقریباً ہر ظلے میں پی ایس ڈی پی کے ساتھ کا وہ حصہ ہے لیکن تقریباً ہر ظلے میں تقریباً پندرہ سے بیس کروڑ انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے کام ابھی ٹینڈر بھی لگے تھے اب ان کو ہم نے ریوائیف کیا ہے بیٹر کیا ہے اور جس میں ہر ظلے میں کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ ہم چار موڈل ہائی سکولز بنا رہے ہیں جن کی تعداد جن کی بائی فرکیشن ہاف ہاف ہوگی ان چار میں سے اگر چار ہوں گے تو دو خواتین کی ہوں گی دو مردوں کی ہوں گے اور اسی کی ساتھ ساتھ جو جتنے باقی ہائی سکولز ہیں ان کے اندر جتنا انفرسٹرکچر ہے جس کی جتنی کمی ہے ہر ڈسٹرک میں تقریباً چھے سے ساتھ وہ ہوں گے اور تقریباً ہر ظلے کی اندر فرسٹ فیز میں تقریباً منیمم پانچ اور زیادہ سے زیادہ دس شیلٹرل سکولز جو کہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ کرائٹیریہ پہ بن رہے ہیں تو یہ ہمارا پیکج ہے یہ شروع ہو چکا ہے یہ انشاءاللہ اپنے ٹینڈر فیز میں ابھی آنے والا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ سے ایک بہت سپورٹ آئے گی بلوچستان میں ایڈوکیشن کے انفرسٹرکچر میں ان کے نیٹز میں اور ان کی اپلفٹنگ میں دیکھیں اس میں بڑا ضروریہ ہے کہ آپ لٹرسی لیٹ اور آپ کا انرولمنٹ ریٹ اور جو یہ سب کچھ ہے اسی وقت بڑھ سکتا ہے کہ جہاں آپ کا ایک اوورال پالیسی پیکج ٹھیک ہو جہاں ٹیچرز کی ضرورت ہے وہاں ٹیچرز جانے چاہیے جہاں انفرسٹرکچر نہیں ہو انفرسٹرکچر بننا چاہیے جہاں ایکسس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے وہاں ایکسس ہونا چاہیے لیکن اگر ہم اس کو ایک ہولسٹک پوائنٹ آف یو سے اجتماعی طور پر جب ایڈریس کریں گے پھر ہم اس میں بہتری دیکھیں گے لیکن اگر ہم نے صرف پک اینڈ چوز کرنا ہے تو نہیں ہوگا تو میں آپ کو جیسے بتا رہا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہمارا سٹارٹ ہے انشاءاللہ اس پروگرام سے بہت بڑی تبدیل اس میں آئے گی